کیوں؟ السلام علیکم میرا نام مبشل اکمان ہے اور آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ میں سب سے کہوں گا کہ دعا کریں ہمارے دوست ہمارے کلیگ ڈاکٹر شاہد مسعود کی اللہ تعالیٰ مشکلیں جو ہیں وہ آسان کریں میں نے ان کے جب سے امیجز دیکھے ہیں میں بہت تکلیف میں ہوں اور بہت مجھے پین ہوئی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میرا اور ان کا تعلق جو ہے آج کا نہیں ہے بڑا پرانا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل یا پرسو میں انشاءاللہ پینڈی بھی جاؤں گا میں ان کو ملوں گا بھی اور مجھے اس کیس کمطلیق زیادہ نہیں پتا لیکن جن لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو پتا ہے ان سے میں نے پوچھا ہے تو ان حضرات نے مجھے یہ بتایا ہے کہ غالباً ڈاکٹر شاہد کے اوپر ایف آئی اے نے اپنا بیان یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے برائے راست یا بلواستہ کسی بھی قسم کے غبن سے یا چوری سے یا دونمری سے ایسی صورت میں میں یہ ریکویسٹ کروں گا تھورٹیز کو کہ پلیز رجع شفقت فرمائیں اور اچھے انسان ہے قابل انسان ہے ان کو ہتھکڑیوں میں لانا بیڑیوں میں لانا غیر انسانی بات ہے وہ قاتل نہیں ہے آپ ان کو عجرتی قاتلوں کے ساتھ آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اور لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ان کے بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ڈاکٹر شاہد مسود کی غالباً ہم سب سے زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے سب سے پہلے انہوں نے پرائیوٹ ٹیلیویشن کو ایک ٹاک شو جو ہے وہ دیا تھا اور اللہ نے ان کو جتنی عزت دیا ہے وہ کم لوگوں کا نصیب ہوتی ہے اور مجھے ان کے فین پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں جن کے اوپر اربور پہ اربور ڈالر کی کرپشن کے ہیں تو وہ اپنی بی ام ڈابیوز میں آتے ہیں ان کو تو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھرائے جاتا ہے پھر وہ اسپتال چلے جاتے ہیں یا اپنی مرضی کی جیل میں جاتے ہیں کہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو اور اس کے بعد وہاں بھی ان کی بیلز ہو جاتی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ ان کو بیڑیوں میں ہتھکڑیوں میں اس سے تظلیل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کے درمیان ان کو کرے اور ان کے گھر والوں کے درمیان ان کو کرے اور وہ خوشی سے اپنی باقی زندگی جو ہے وہ گزار سکے